کہتے ہیں آوشکتہ عوشکار کی جننی ہے اکثر ہم چاہے بات کھانے پینے کی ہو یا اپیوگ میں لے جانے والے سنسادنوں کی تقنیق کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ساتھ آ جاتی ہے جن سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا لگاتار اگر اپیوگ کیا تو کہیں نہ کہیں مانو جیون کے لیے یہ نقصان والی چیز ہو سکتی ہے ادھارن کے طور پر اس وقت جس وشہ کی میں بات کر رہا ہوں اسے ہم مٹھائی کہیں اور مٹھائی کا اگر ریگولر اپیوگ کیا جائے تو شوگر کی جو بیماری ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ مٹھائی کا اپیوگ زیادہ سینی کا اپیوگ کرنے سے شوگر کے پیسنٹ بڑھتے ہیں ڈائیبیٹک کے پیسنٹ بڑھتے ہیں لیکن شوگر کے پیسنٹ ہوں یا پھر مٹھائی کے شوق رکھنے والے لوگ اگر اس اوشکار کو دیکھیں گے اس انویشن کو دیکھیں گے تو ان کا مجھا بھی خراب نہیں ہوگا اور جو اپنا شوق ہے وہ بھی پورا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے مٹھائی کھانے سے ان کو فائدہ بھی ہوگا اس وقت میں بیکانیر کے سنبھاق کے سب سے بڑے مہاویدیالے ڈونگر کالیج میں ہوں جہاں کے تین بچوں نے ایک انویویٹیو آئیڈیے کے طور پر ایلوویڑا ایلوویڑا راجستان کی وہ عوصدی ہے جو بہت آیات میں پائی جاتی ہے خاص طور سے بیکانیر میں جسے دیشی بھاسا میں گوار پاٹا کھا جاتا ہے اس کی دو طرح کی قسم ہوتی ہے ایک میٹھا اور ایک کھارک کڑوا کڑوا اکثر دوائیوں میڈیشن میں یوز ہوتا ہے اور میٹھا گھر میں سبجی بنانے سے لے کر اور بھی اپیوگ ہوتے ہیں سر چاہے بات فیشیل چہرے کے اوپر لگانے کی ہو یہاں تک بھی ایلوویڑا کا اپیوگ ہوتا ہے اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تین شٹوڈنٹس ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا نام جانا جائیں گے اور یہ کیا کس طرح کا آئیڈیا آپ دل کیا ہے اور اس کا کیا اپیوگ آپ کو لگتا ہے سر میرا نام مینیل خطری ہے اور ہم نے ایلوویڑا اسی لئے یوز کرا تھا کہ آج کے ٹائم میں سب ہیلتی لائف سٹائل چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جس انوارمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ابھی وہاں پہ جتنا نیوٹریشن ہم جتنا الگ الگ سورس سے ہم چیزیں لے سکتے ہیں وہ اتنا ہمیں ہماری لائف سٹائل میں نہیں مل رہا ہے تو سب جنہیں ہیلتی آپشن کی طرف جا رہے ہیں اور ایلوویڑا اسی چیزیں جو ہر جگہ ایویلیبل ہوتی ہے ہر جگہ ایزیلی مل جاتی ہے اگر جا سکتی ہے خود سے اور بہت چیپ ریٹ میں ملتی ہے تو اس کو ہم نے الگ الگ چیزوں میں ڈال کے یوز کرا ہے اس کی بہت ساری نیوٹریشنل ویلیوز ہے اور ایلوویڑا ایلوویڑا ایسا ہے کسی بھی چیز میں اگر ڈال دیاپن تو اس کا نیوٹریشن آتا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آتا کوئی کسی بھی چیز کا کوئی ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی اچھا ہوکے نکھڑتا ہے اس میں یہ آئیڈیا آپ نے کیا کام اس پر کیا کتنے دن لگے اور کس کس طرح کی چیز آپ کے دماغ میں آئی کہ یہ چیز بہنی چیز سر چار پانس دن لگے سر کیسے کرنا ہے کیسے سوچا اور کتا میٹریل ڈالنا ہے اس کے اندر اور سر سب سے زیادہ دکھت یہ رہی کہ سر ایلوویڑا کو ایڈ کیسے کریں پہلے کریں یا بعد میں کریں سر ایلوویڑا کو ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاکلیٹ بال یہاں پر ہے کوکونیٹ جو ہے اس کی ایک مٹھائی ہے پان کے ساتھ ہے جلیبی جو ہے ٹیڈی ہوتی ہے وہ اس کا کلر ایلوویڑا کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ایلوویڑا کے لڈو ہیں کوکونیٹ کے لڈو ہیں پان اور ربڑی جو بیکا نیر کی فیمس مٹھائی ہے اور اس کے علاوہ ملک کیک کھانے میں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ ہم دیکھیں گے ہم بات کرتے ہیں آپ بھی اس آئیڈیا میں ساتھ رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ آپ نے سیمپل کے طور پر اس کو بنایا ہے لیکن اگر فورمیشن کی بات کریں لوٹس آف پیپل جب جہاں ہوں گے ان کے لیے کس طرح سے بن سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ اور آپ کہاں سوچتی ہیں کہ اس کا اپیوگ کیسا ہونا چاہی ہے جیسے ہم نے نا ہر لیویل پر ٹرائے گیا تھا کچھ سویٹ سے اور بچوں سے بھی دھیان رکھتے ہیں بچوں کے لیے چوکلیٹ بولز چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے چوکلیٹ بولز میں اگر ہم ان کو سٹف کر کے دیتے ہیں جیسے ہم نے کیا تو وہ ان کو پتا بھی نہیں لگے گا کیونکہ اس کا بیٹر ٹیسٹ نہیں آتا اور پاور نہیں کرتا اور وہ انجوائی بھی کر پائیں گے اور جو جیسے میں میرا اگزامپل دوں تو میں لیکٹوس انٹالرینٹ ہوں میں دودھ کی چیزیں کنزیوم نہیں کر سکتی مجھے ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا تو بیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو دودھ ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہم نے دودھ کو ریپلیس کر کے ایلویرا پلپ یوز کیا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہاں وہ لوگ بھی اس چیز کو انجوائی کر سکتے ہیں تو ان فیوچر اگر ہم کو بھی سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی ہم دھیان میں رکھیں کیونکہ آج لوگ ویگن ہوتے جا رہے ہیں ڈیری پریڈکٹ چھوڑتے جا رہے ہیں ہم اس چیز کو دھیان میں رکھتے بھی ہم نے یہ چیز پرائی کی جیسا کہ میں نے پہلے کہا آوشکتہ آوشکار کی جننی ہوتی ہے اور یہ بچی جس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے ویگن تو نہیں ہے لیکن کہیں نہیں پرابلم ہے دودھ نہیں لے سکتی ہیں لیکن اسی کا solution جو ہے وہ اس طرح سے ایلویرا کے ساتھ نکالا ہے اور جب اتنی بات یہاں ہو گئی ہے تو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے اس کو کس طرح کا ٹیسٹ ہے اور کیا واقعی میں جو ملک کیک ہے جیسا کہ ہم بجار میں دیکھتے ہیں اس کی طرح کا ٹیسٹ واقعی میں ہے یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو کھانے لگ جاؤں گا تو مجھے یہ نقصان نہیں کرے گی کیونکہ اس میں ایلویرا ملاوا ہے جو اپنے آپ میں کئی طرح کے نیشک گنڈ جو ہے لیے ہوتا ہے اور اس بھی کے روپ میں ایلوید میں کام ملی جاتا ہے امید کرتے ہیں جس طرح سے ان بچوں نے یہ انویشن کیا ہے آگے بھی یہ مکمل رہے بیکانیٹ سے ایٹوی بھارت کے لیے اروند بیاس